چلیں اس سبق میں ہم کچھ اور پرسنٹیج کی پرابلم جو فیصد کی پرابلمز ہیں کچھ اور سوالات جو ہیں وہ حل کرتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس کچھ سٹاکس ہیں آپ سے سمجھنے کہ کوئی آپ نے جو ہے کوئی انویسمنٹ کیا ہے کوئی چیز خریدی ہے جو نائنٹی فائف ڈالرز اس کی جو ہے وہ قیمت ہے اور جب سٹاکس لوگ خریدتے ہیں تو پھر ان کو پورٹ فولیو کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پورٹ فولیو میں یہ سٹاکس انہوں نے خریدے ہیں فرض کریں کہ ہماری جو انویسمنٹ ہے وہ پچانوے ڈالر نائنٹی فائف ڈالرز کی تھی آپ کیا ہو سکتا ہے نائنٹی فائف روپیز کی ہو اور وہ جو ہے وہ سال بھر میں ففٹین پرشنٹ جو ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پورٹ فولیو جو ہے وہ ففٹین پرشنٹ جو ہے گرو کیا اس نے پورے سال میں تو اب سال بھر کے بعد جب وہ 15% اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تب اس کی قیمت کیا ہے ٹھیک ہے فرض کریں کہ آپ کی وہ چیز جو تھی وہ 95 روپیز کی آپ نے خریدی اور اب 15% جو ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے پندرہ فیصد تو اب کتنا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے تو سٹاک مارکٹ کے اندر لوگ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں سٹاک خریدتے ہیں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور سال کے بعد ان کو زیادہ پیسے جو ہیں وہ ان سٹاک کے ملتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اگر 95 ڈالر کی یہ چیز تھی اور اس میں 15% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے تو اب اس کی قیمت کتنی ہو گئی 15% اضافے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ 95 پلاس جو اور اس میں جو اضافہ ہوا ہے اضافہ کتنا ہے 15% کا اس لئے 0.15 ڈیسمل میں ہم جو ہے 15% کو لکھتے ہیں اور اس کو ہم نے ملٹپلائی کیا 95 سے یہ اضافہ ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ جو ہم نے ڈاٹ لگایا ہے یہ ملٹپلیکیشن کا ڈاٹ ہے تھوڑا سا اسی لئے ہم نے اس کو اوپر کر دیا ٹھیک ہے تو 95 اس کی پہلے سے قیمت تھی اور اب 0.15 15% ٹائمز 95 یہ اس میں اضافہ ہو گیا اسے قیمت میں اس لئے ہم نے اس کو جمع کر دیا یا اس میں ایٹ کر دیا تو یہ 95 پلاس اور 0.15 ٹائمز 95 جو ہے اس کو ہم حل کر لیتے ہیں ملٹپلائی کرتے ہیں 95 کو 0.15 سے تو یہ ہو گیا جناب چلیں ہم اوپر اوپر کر لیتے ہیں یہاں جگہ نہیں ہے ہمارے پاس تو 95 ٹائمز 0.15 ٹھیک ہے تو 5 سے ملٹپلائی کیا تو 25 ہو گیا 5 دو اوپر چلا گیا 5 جو ہے 45 پلاس 2 47 ہو گیا 0 لگا کے اور 95 آگیا 1 سے جو ہم نے ملٹپلائی کیا 95 5 نیچہ آگیا 7 5 12 ہو گیا اوپر چلا گیا 104 5 5 پلاس 9 1 4 5 9 14 ہونا چاہیے میرا خیال میں انہوں نے یہ غلط لکھ دیا یہ 15 ہیں یہ 14.25 اور یہ بالکل دیکھیں سامنے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ 15% 100 کا 15 ہوتا ہے اور 95 زیاری بات ہے کہ 100 سے چھوٹا نمبر ہے تو 15.25 ہو نہیں سکتا کیونکہ 15 جو ہے وہ 100 کا جب 15 ہے تو 95 کا تھوڑا کم ہی ہونا چاہیے تو یہ 14.25 کبھی گبار ہو جاتی اس طرح کی ملٹپلیکیشن کی مستیک لیکن آپ فوراں جیدر اچھیک کر لیا گیا کہ یہ ایسا ممکن بھی ہے کہ یہ نمبر آیا تو دیکھیں انہوں نے بھی پکڑ لیا اپنے غلطی تو یہ ہو گیا 14.25 تو یہ 14.25 جو ہے یہ ہے اضافہ اس چیز کی قیمت میں جو سال بھر کے اندر ہوا ہے فرض کریں اگر یہ سٹاک تھا تو یہ سٹاک کی قیمت جو ہے وہ 14.25 روپیز یا ڈالر جو بھی مثل یہ کرنسی ہے آپ کے اس حساب سے یہ اضافہ ہو گیا اس چیز کے اندر تب 95 میں ہم نے 14.25 جو ہے یہ ایٹ کر دیں تو اس سے ہمیں یہ نئی جو قیمت جو ہے فائدے کے بعد یا اضافہ کے بعد جو ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہمارا جو جواب ہے وہ ہو جائے گا 95 پلس 14.25 اور یہ جناب ہو جائے گا ہمارا 95 پلس 14.25 یہ برابر ہو گیا 109.25 ٹھیک ہے جناب 109.25 یہ ہو گئی نئی قیمت اس چیز کی جو ہم نے 95 روپیز کی 95 ڈالرز کی خریدی ٹھیک ٹھیک ہے تو سٹاکس میں یہ یہی لوگ اسی طرح سے پیسے کماتے ہیں اپنے مختلف سٹاکس 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 کا مجموعہ ہوتا اس کو پورٹ فولیو چلیں ایک سوال اور حل کرتے چلیں فرض کریں کہ ہم ہمارے پاس کچھ رقم تھی جس سے ہم نے اپنا کاروبار شروع کیا انویسمنٹ شروع کیا اور دوبارہ سے ہم وہی پورٹ فولیو کہہ رہے ہیں یہ ہماری چیز جو ہم نے خریدی تھی وہ سال بھر میں اس میں اضافہ 25% دور اور جب اضافے کے بعد ہم نے دیکھا تو اس کی قیمت تھی 100 روپیز تو یعنی اضافے کے بعد جو قیمت ہے وہ ہے پہلے سوال سے مختلف پہلے سوال میں پتا تھا کہ چیز ہم نے کتنے میں خریدی ہے اور یہ پتا تھا کہ اس میں اضافہ کتنا ہوا اور پھر ہم یہ کالکولیٹ کر رہے تھے کہ ہوا ہے تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے کہ ہم نے کس رقم سے پہلی دفعہ حاصل کی تھی یا اس کی قیمت تھی ابتدا میں ٹھیک ہے تو x ہم لے لیتے کہ یہ وہ رقم ہے جس سے ہم نے ابتدا کی تھی یا شروع میں اس کی قیمت کی تھی تو x plus 25% جو ہے اضافے کے بعد 25% آف x یہ ہو گیا 100 کے برابر یہ 100 کے برابر ٹھیک ہے تو x plus 0.25x برابر 100 کر لکھ سکتے اور یہ بالکل ہماری جو ہے وہ ایکویشن ہے یہ ہمارے پاس مسابات level 3 کی اور اس کو ہم بہتسانی حل کر سکتے ہمارے پاس 2x کی terms ہیں تو 1x plus 0.25 اس کو ہم 1 plus 2 0.25 کر بھی لکھ سکتے اور اس کو ہم برابر کر دیتے 100 کے کیونکہ ایکویشن میں جو چیز ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف ہے وہ برابر ایسی دیاد کی طرف تو یہ 1 plus 0.25 جو ہے 1 0.25 ہو گیا جمع ہو کے تو 1 1.25 x برابر ہو گیا 100 کے اور اب ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کو حل کر سکتے x کا کو ایسی 1.25 ہے اس سے ہم اس ایکویشن کی دونوں جو طرف ہیں ان کو تقسیم ڈیوائیڈ کر دیتے اس سے ہمارے الٹے ہاتھ پر صرف x رہ جائے گا اور سیدھے ہاتھ کے اوپر ہمارے پاس x کی ویالیو ہمیں حاصل ہو جائے اور یہ x کون سا یہ x ویالیو ہے یہ قیمت ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا اپنا کاروبار یا انویسمنٹ ٹھیک ہے جنب اور یہ جو لوگ ستاکس میں کام کرتے ہیں دن رات وہ یہ ہی کام کر رہ رہ ہوتے ہیں percentages اور یہ calculate کر رہ تو x جو وہ ہمارا اس کو ہم اس کی ویالیو نکال لیتے 100 کو 1.25 سے divide کر دیتے تو جنب یہ آپ کا یہ چھوٹا سا problem ہے اس کو کر لیتے تھوڑی سی جگہ بنا لیتے تھوڑی سی ساف کر لیتے ہی جگہ تو یہ ہم اپنا بلیک بورڈ جو ہے وہ ساف کر رہے اور یہ ساف ہو گیا اور صفائی کرنے کے بعد ہم لکھتے ہیں 100 اور اس کو ہم تقسیم دے رہے ہیں divide کر رہے ہیں 1.25 سے ٹھیک 25 اور یہ تقسیم کرے گا 100 کو اور ہم نے تھوڑا سے زیروں یہاں پہ لگا لی کیونکہ ہم اپنا ڈیسیم پوائنٹ ہے اس کو move کریں گے سیدھے ہاتھ ویدھے ٹھیک ہم ڈیسیم ہی دیو ڈیسیم ہم فرم ٹھیک ڈیسیم کا یا تقسیم کا جو ہے یہ نتیجہ آگیا تو ایکس جو ہے اس کی ویلیو ایٹی آگئی یا اس سے آگئی ٹھیک ہے تو یعنی اس سوال کا جو حل ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے ایٹی ڈالر سے جو ہے وہ کاروبار شروع کیا تھا یہ ایٹی روپیز کے ساتھ اور جب وہ ٹوئنٹی فائف پرشنٹ جب اس میں اضافہ ہوا تو اضافے کے بعد جو ہے وہ سو یا ہنڈرڈ ڈالر یا روپیز جو ہے وہ بن گئے اور یہ سامنے آسانی کے ساتھ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ ٹوئنٹی فائف پرشنٹ کا مطلب ون فورت ہوتا ہے اور ایٹی کا ون فورت جو ہے وہ ٹوئنٹی ہوتا ہے تو ایٹی میں جب اضافہ ہوا ٹوئنٹی کا مزید اور تو وہ دونوں ملکے جو ہے ایٹی پلس ٹوئنٹی ہنڈرڈ ہو گئے ٹھیک ہے جناب تو امید ہے کہ اب آپ کو جو ہے یہ پرشنٹیجز کے سوال جو ہے وہ حل کرنے آگیا ہوں گے اور اگر آپ ہی بھی